بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے الکینز انڈلکائل ریڈیکلز تو بیٹا الکینز جو ہیں یہ سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کابنز ہیں ان کو پیرافینز بھی بولا جاتا ہے پیرافینز مینز لیٹل افینیٹی مینز نون ری اکٹیو اس کا بیٹا جنرل فورمولا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو اور این بیٹا نمبر ہے کابن ایٹمز کا اب بیٹا ہومالوگس سیریز کیا ہے ہومالوگس سیریز کا بیٹا مطلب ہے کہ ہم نے الکینز کو ہائیڈرو کابنز کو یا پھر اوگرینی کمپاؤنڈز کو ہم نے کچھ خاص گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان پر ڈیوائیڈ کرنے کے بیٹا کیا کیا رولز ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں پروپرٹیز all the member of a series can be represented by a general formula یعنی ایک سیریز جو ہے جیسے الکینز الکینز اور الکائنز تین سیریز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ہر سیریز کا اپنا جنرل فورمولا ہوگا فور ایکزیمپل ان کا فورمولا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو الکین کا سی این ایچ ٹو این الکین کا اور سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو الکائن کا سکسیسیف member of series differed by one unit CH2 units in their relative atomic mass ہر بیٹا جو member ہے اس کا اس میں صرف یہ ایک چیز کی difference ہوگا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں they have similar chemical properties because they contain the same functional group ان کی بیٹا similar chemical properties ہوں گی functional group کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے there is regular change in their physical properties the melting and boiling point increase with the increase of molecular mass یعنی start سے جب ہم آگے کو جاتے جائیں ان کا size بڑھتا جائے گا تو ان کا melting اور boiling point بھی بڑھتا جائے گا gradually they can be prepared by similar general method یعنی ان کا same general method ہونا چاہیے جس سے وہ prepare ہوں تو بیٹا یہ اس کے کچھ rules تھے اب next ہے بیٹا formation of alkyl radicals alkyl radicals بیٹا کیا ہے آپ کے پاس جنرل formula ہے cnH2n plus 1 اس کا alkaines کا اب اگر اس میں سے بیٹا آپ ایک hydrogen کو نکال دیں اس compound میں سے alkaines میں سے ایک hydrogen کو نکال دیں تو وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے alkyl alkaine کے ane ہٹا کے آپ وائل لگا دیں گے یہ ane ہٹا کر آپ وائل لگا دیں گے تو alkyl بن جائے گا یہاں پر بیٹا اگر آپ example دیکھیں تو یہاں پر آپ کو example دی گئی ہے cH3, cH2, cH3 یہ بیٹا propane ہے alkaine اب آپ نے remove کر دیا terminal hydrogen تو یہ بن گیا cH3, cH2, cH2 یہ alkyl radical ہے means propile اسی طرح اگر آپ درمیان والے میں سے ایک hydrogen نکال دیں تو یہ iso propile ہے اسی طرح بیٹا نیچے بھی اس کی کچھ examples دی گئی ہیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں butane کی اور یہاں پر آپ اس کا terminal hydrogen remove کریں تو normal butile اور آپ درمیان سے remove کریں تو secondary butile اور اسی طرح بیٹا اگر آپ اوپر نیچے ہر طرف سے remove کر دیں تو یہ tertiary butile کہلاتا ہے درمیان سے remove کریں تو یہ iso butile کہلاتا ہے تو بیٹا آج کا lecture ہمارا یہاں تک ہی تھا اس میں بیٹا آپ alkyans اور alkyl radicals کو گھر پر طریقے سے پڑھئے گا اس کو بیٹا یاد کریں practice کریں اور اگر کوئی question یا inquiry ہو تو ضرور پوچھیں thank you